بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی ہر طرح کی عیش و ارام کے سامان تھے میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا حتیٰ کہ بیوی اپنے خواند کی خدمت کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے ایک رات خواند سو چکا تھا وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا جب خواند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ جو کہوں گی آپ پورا کریں گے کہنے لگے ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا کہنے لگی کہ اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارق کر دیجئے اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے کتنی خوبصورت خوبصیرت اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے کہنے لگی بلکل نہیں بیوی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے ہرگز نہیں کوئی آپ کی امید کو توڑا ہے کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں بی بی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں کہنے لگی ہرگز نہیں تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی کہنے لگی یہ بات بھی نہیں پسند بھی بہت کرتی ہوں محبت کرتی ہوں اس لیے خدمت کرتی ہوں آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارق کر دیں وہ صحابی حیران ہے کہ کول بھی دے بیٹھے کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ میں اللہ کے رسول ہم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے وہ کہنے لگی بہت اچھا چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلتی چلتے ہیں چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خامن کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا بیوی نے فورا اپنا ڈوبٹا پھاڑا اور خامن کے زخم پر پٹی باندھی اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں میں آپ سے طلاق نہیں لیتی وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا کہنے لگی گھر تشریف لے چلیں وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی جب گھر جا کے بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے کہنے لگی آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی انچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے میں نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی کوئی غم نہیں دیکھا کوئی مصیبت نہیں دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے ایسا تو نہیں کہ میرے خاون کے ایمان میں فرق ہو میرے خاون کے عامال میں فرق ہو میرے خاون سے اگر پروردگار کی محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ اللہ کا راستہ تھا آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراں سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا مسئیبت پہنچی تکلیف پہنچی یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نرازگی کی وجہ سے خوشیہ نہیں دی ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے اب مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت گیا کروں گی سبحان اللہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں